مریضوں کی رفتار بھی ونڈے کی طرح تیزی سے بڑھ رہی ہے لیکن اب خبر ہے کہ جون اور جولائی میں یعنی کی مونسون کے دوران کرونا حارت میں ٹی ٹوینٹی کی طرح کھیلنے جا رہا ہے تو اب اندازہ لگائیے کہ مریضوں کے بڑھنے کا اوسط اس دوران کیا ہوگا اور کیا ہو سکتا ہے موسیقی 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 مریضوں کے بڑھنے کا اوثر کی تھا مگر کنٹرول میں تھا لیکن مئی کی شروعات کے ساتھ ہی کرونا نے فارمیٹ بڑھنا اور ونڈے کھیلنا شروع کرے گا مریضوں کی اوثر اب اسی رفتار سے بڑھنے شروع ہو گیا بات فکر کی ہے لیکن اندازہ پہلے سے تھا کہ مئی میں مریضوں کے بڑھنے کی تعداد تیزی سے بھاگے گا اور وہی ہو رہا ہے لیکن اصلی خطرہ اور فکر تو جون جولائی کو لے کر ہے کیونکہ تب کنٹرول کے مریضوں کی رفتار تی ٹوینٹی کے اوسط کی طرح بھاگے گا عموماً مونسون میں کسے نہیں کھلے جاتے مگر کنٹرول کے لیے مونسون ہی سب سے آئیڈیل موطب ہے اپنے شکار کو لپکنے کا یعنی بھارت میں کنٹرول کا قہد سب سے زیادہ جون جولائی میں ہی ٹوٹنے والا ہے دیش اور دنیا کے تمام بہجانکوں نے اس ویرس کے بچنے کے لیے ہندوستان کے نام کرونا ایلرٹ جاری کیا ہے اور وہ ایلرٹ یہ ہے کہ مونسون کے ساتھ ساتھ کوویڈ نائنٹین کا دوسرا دور شروع ہو سکتا ہے لہٰذا ابحارت کو کرونا کی نئی مصیبت کے لیے تیار رہنا ہوگا کیونکہ دیش میں پہلے ہی ہر گزرتے دن کے ساتھ کرونا سنکرومتوں کا آنکڑا لگاتار پڑھتا جا رہا ہے یہ آنکڑے ایک لاکھ سبتر ہزار کے خرید بہت چکے ہیں لیکن کرونا سنکرومتوں کا جو حال آپ ابھی دیکھ رہے ہیں وہ محض چھانکی ہے وششکیوں کا ماننا ہے کہ کرونا کے قہر کی اصلی پکچر تو ابھی باگ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کرونا کے قیسز تو کافی دیر تک آئیں گے یہ ایسے نہیں کہ ایک دم ہماری ختم ہو جائے گی we will have to live with کرونا لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ آستا آستا قیسز کم ہوں اور جو ہات سپوٹس ہیں اس میں اتنے جیادہ قیسز نہ ہو تو میرا یہ ماننا ہے کہ جیسے جیسے ہم ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں اور جو موڈلنگ ڈیٹا آ رہا ہے کسیز آس پاس پا جو بڑھ رہے ہیں اس کے لئے جو پیڈکشن ہے وہ یہ ہی ہے کہ سمویر رونڈ جون ایک دم کسیز کافی زیادہ ہو جائیں گے اور اس کے ہمیں تیاری کرنے کی تیش کو گھروں میں قید ہوئے دو مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں مگر سچ نہیں تو کرونا وائرس کی رفتار کم ہونے کی بجائے بہت تیزی سے پڑھ رہے ہیں اس سے بڑا خطرہ کرونا کا یہ وائرس مانسون کے دوران دکھائے گا کیونکہ بعد سبھی جانتے ہیں کہ بارش کے موسم میں انفیکشن یعنی سنکرون تیزی سے پھیلتا ہے یہ جو ایک ایک ایکسپیکٹیشن دیا ہے کہ ایک دیڑھ بہینے تک پور یہ بڑھے گا تو یہ بلکل بڑھ سکتا ہے اور ہم ٹیسٹ بھی زیادہ کر رہے ہیں اور ٹیسٹ جو نہیں کر رہے ہیں وہ ڈیٹیکٹ اگر ہوں گے پوزیٹیو تو کہاں ہوں گے وہ تو یہی بات ہے نا کہ اسیمٹومیٹک پیشنٹس ہیں وہ اسیمٹومیٹک کیریئرز ہیں وہ اور وہ خود سے بھی نہیں سفر کر رہے ہیں میرے نزدیک زیادہ چنتہ کا وش ہے وہ لوگ ہیں جن کو اولڈ ایج ہے ڈائیبیٹک ہیں ہائپرٹینشن ہے لنگ ڈیزیز ہے ہارڈ ڈیزیز ہے کینسر ہے اور جو لوگ کسی وجہ سے اسٹیروائٹس پر ہیں وہ لوگ خود دیکھے گئے وہ ہیں اور انہی میں ڈیز زیادہ ہوں گے یعنی اتنا تو ساف ہے کہ مونسون کے دوران دیش کو کرونا کے احر کے سامنے ایک ایک قدم پھوک پھوک کر رکھنا ہوگا ورنہ کرونا کا یہ میٹر کہاں جاتا رکے گا کوئی نہیں بتا سکتا ڈاکٹروں اور ویڈیانکوں کے مطابق کرونا کا یہ ویرس مونسون کے دوران دیش میں کیا کوہرام مچائے گا یہ اس بات سے تیہ ہوگا کہ سرکار اور سماج اسے کتنی سنجیدگی سے لیتے ہیں ابھی جو سپٹ آرہا ہے کیسز کا ہمارا جو ڈبلنگ ٹائم ہے وہ گیارہ بارہ سے اب گیارہ کی طرف آرہا ہے لیکن اگر نیو کیسز کا ڈبلنگ ٹائم لو تو وہ ساتھ دن کا آرہا ہے اور یہ جو کیسز ہیں یہ چھ دن پرانے ہیں ابھی جو نمبر آف کیسز بڑھ رہے ہیں یہ لوگ ڈاؤن کھلنے کے بعد میں ریایت کے بعد میں نہیں آرہے اس کے خیسز تو پانچ دن کے بعد آئیں گے سو میرے کو ڈیفنیٹلی کنسرن ہے اس وقت میں جو سپٹ آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ لوگ ڈاؤن کے آخرین میں لوگوں نے چٹنگ کری ہے کرونا کے ٹیٹس اور ونڈے کی رفتار کو سمجھنے کے لیے بسی ناکڑوں پر نظر بھر ڈال دی ٹی ٹوینٹی آپ خود سمجھ جائیں پچیس اپریل کو بھارت میں کرونا کے کل معاملے لگ بھک پچیس ہزار تیس اپریل کو یہ معاملے بڑھ کر تیس ہزار چیسو تس ہوتی یعنی پانچ دنوں میں قریب سارے آٹھ ہزار کیس بڑھ ایک مئی کو بھارت میں کرونا کے کل معاملے تیس ہزار تین سو پینسٹ ہے پانچ مئی آتے آتے یہ معاملے بڑھ کر چالیس ہزار سات سو ایک یارہ ہوگئے یعنی مئی کے پہلے پانچ دنوں میں لگ بک سوائی کارا ہزار کیس بڑھ آٹھ مئی کو دیش میں کرونا کے کل معاملے قریب ستاون ہزار تک پہنچ گئے یعنی پانچ مئی کے بعد آخری تین دن میں سیدھے گیارہ ہزار نئے کے ساتھ ہیں انتیس مئی کو دیش میں کرونا کے کل معاملے ایک لاکھ تینس ہزار ہو چکے تھے یعنی آج مئی کے بعد صرف اکتیس دنوں قریب ایک لاکھ دس ہزار نئے کے ساتھ ہیں دنیا بھر کی تمام ریسرٹ ایجنسیوں کا فلحال اندازہ ہے کہ بھارت میں کرونا کا قہر مئی کے دوسرے ہفتے سے لے کر جون کے آخری ہفتے تک اپنے چرم پر ہوگا مگر اب یہ خطرہ ایک قدم اور آگے بڑھ گیا ہے اب یہ اندازہ ہے کہ مئی جون میں جو کرونا کا قہر ہوگا سو ہوگا مگر جولائی اگست میں بھی یہ خطرہ بنا رہے گا اس سے بچنے کے حالہ کے تین طریقے پہلا لاکڈاؤن دوسرا سوشل ڈسٹنسنگ اور تیسا ساتھ سکھائیں یہ تینوں طریقے تحر کریں گے کہ مانسون کے دوران بھارت میں کرونا کا بھوشش کیا ہوگا اور اگر اس دوران لاکڈاؤن ہٹایا گیا یا لوگوں کو ایسی راحت بھی گئی تو پھر تو اللہ ہی مالک ہے ہاں بچاؤ میں میں یہی کہوں گا کہ ایویلٹی اپنی اچھی کریں اور ایک پیرنوائید ہو جائیں پاغلپن کی حد تک ہم اپنے ہاتھ دھونے کے والے بن جائیں تو ہم بچاؤ ہنڈیڈ پرسنٹ کر سکتے ہیں مطلب میں اگر غلطی سے بھی کوئی چیز چھو لوں تو میں فوراں اپنا ہاتھ سینٹائز کر لوں بھولو نہیں کیونکہ ہم تیز بار اپنا فیش چھوٹیں ایک منٹ میں وہ پتا نہیں لگتا ہے تو اگر ہم پاغلپن کی حد تک اپنے کو سینٹائز اور ڈسٹینس میکنگ میں لگا دیں گے اور ہم یہ ریشپیکٹ کریں گے کورنٹین لوج کی تو ہم ابھی بھی اس سے بچے رہیں گے اور دیکھیں یہ بڑا واقع سب لوگ اب بولنا شروع کر دیا ہیں کہ ہمیں کورونا کے ساتھ رہنا ہے حالانکہ دنیا کے دوسرے دیشوں کی بنسبت اور آبادی کے لحاظ سے ہندوستان میں ابھی بھی کورونا کے معاملے زیادہ تو نہیں کہہ جاتا ہے یہ اس لئے ممکن ہو پایا کیونکہ ابھی بھی دیش لوگ ڈاؤن میں ہے اب سوچیں اگر لوگ ڈاؤن کھول دیا گیا اور جنتہ اس طرح سڑکوں پر اتر آئی تب کیا ہوگا جانکاروں کا تو یہاں تک ماننا ہے کہ لوگ ڈاؤن اگر مانسون کے دوران لگا بھی رہا تو کوویڈ نائیٹین کا دوپرا اور اس پہلے والے سے بھی زیادہ خطرناک روح جولائی کے آخری آگست میں دیکھنے کو مل سکتا ہے سرکار نے پچیس مارچ کو جب لوگ ڈاؤن کی گھوشرا تھی تب اس وقت دیش میں کرونا وائرس کے محض چھے سو اٹھارہ محاملے تھے اور آج یعنی خریب پیسر دن بعد کے لوگ ڈاؤن کے باوجود بھارت کے کل معاملے ایک لاکھ سکتر ہزار کے خریب پہنچ گئے یعنی لوگ ڈاؤن کے باوجود یہ معاملے پیسر دنوں میں سو گناہ سے بھی زیادہ بن گئے وہی کرونا سے ہوئی موت کی بات کریں تو لوگ ڈاؤن سے پہلے دیش میں تیرہ موتیں ہوں گی اور ابھی آخرہ پانچ ہزار کے خریب یعنی ڈیڑھ سو تھی تھی سے بھی زیادہ تو تصور کیجئے کہ اگر دیش میں لوگ ڈاؤن ہٹا دیا گیا اور اسی آلم میں مونسون آ لیا تو یہ کرونا کتنا اہت آئے گا جون اور چلائی آپ کہنے پیک کے ہوگا تو تھمے گا کہاں جا کے زیادہ اور کیسے تھمے گا تو اگر آپ سارا گلوبل ڈیتا دیکھیں تو ایک دفعہ جب پیک ہوتا ہے تو اس کے بعد آستا آستا پلیٹو ہوکے کسی سے کم ہونے لگتے ہیں نیویارک میں بھی کم ہوگئے ہیں اٹلی، سپین میں بھی کم ہونے لگیں تو ہارا بھی آستا آستا جو ہے کیسے جو میں اس کے بعد اگلے کچھ ہفتوں میں کم ہونے لگتے ہیں کسی سے لنبا چلے والے ہیں یہ تو پوٹیکشن کہنا بڑا مشکل ہے تو آگے ہی جیسے جیسے کیسے کا ہمیں آئیڈیا ہوگا اور کیسے جیسے کم ہوگے تم کہہ پائیں یعنی ویڈیان ایک دیش کو آگھا کر رہے ہیں کہ اتمنار رکھئے گھروں میں رہیں چوشل ڈیسنسنگ کا پالن کریں کیونکہ کورونا وائرس ایک بار پھر اٹیک کر سکتا ہے دراصل ابھی تو یہ صرف ٹریلر تھا ابھی مونسون میں پوری پچھر باقی ہے یعنی کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے دن سنکٹ بھرے ہوں گے اور ایسے میں جھان رکھنے کی بہت ضرورت ہے شیراک گھوٹی اور فاروک مابہیدر کے ساتھ شرم سہر خان آنسک رکھیں گے چھوٹے سے بریک کے لیے بریک کے بعد جلد آزر ہو رہا ہے آپ دیکھتے رہے یہ دنڈی آشتہ موسیقی